جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کووٹ کی وجہ سے عالمی اکانومی اور پاکستان کی اکانومی ظاہر ہے کہ وہ کافی متاثر ہوئیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اکانومی کو ہمارے لوگوں کو وہ تکالیف نہیں دیکھنی پڑی جو کہ دیگر ممالک میں دیکھنے میں آئی ہیں اب اس کی وجہ سے جو ہماری اکانومی ہے اس میں بھی ایک ڈپ آئی کووٹ کے دوران جو کہ ہم بڑی اچھی طرح سے اٹھا رہے تھے کووٹ سے پہلے اور ہم ان کافی مشکلات پر عبور ہم نے حاصل کر لیا تھا جو کہ ہم نے جب گمت سنبھالی تھی تو اس سے ہم اس کو بہت بہتر کر چکے تھے اب پرابلمز تو آتے رہتے ہیں مسائل تو آتے رہتے ہیں لیکن جو حکومتیں کمیٹڈ ہوں عوام کو کم سے کم تکلیف میں ڈالنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ سہولیات مہیا کرنے کے لیے حکومت نے ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا تھا جو کہ کنسٹرکشن ریلیٹڈ تھا کنسٹرکشن سے ایک ایسا سیکٹر ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس سے اکانومی کو آپ دوبارہ سے ریوائب کر سکتے ہیں بیکوز یہ کیاپیٹل انٹینسیو بھی ہے یہ لیبر انٹینسیو بھی ہے اور اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ کئی انڈسٹری سوے پڑتا ہے جس سے کہ ایکانومی ریوائید ہونا شروع ہو جاتی ہے اس سلسلے میں اس کو خاص طور پر جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوا کہ جو پرائم منسٹر کا جو ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے جس طرح ڈاکٹر سانیا آپ کو بعد میں بتائیں گی کہ پرائم منسٹر صاحب کا جو پولیسی کا جو بھی وہ اقدام یا انیشیٹرز لیتے ہیں اس کا مہور جو ہے وہ میڈل کلاس اینڈ بلو لوگ ہوتے ہیں جو کہ معاشی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو ان کی آپ جتنی بھی پولیسی انیشیٹرز دیکھ لیں تو اس میں ہمیشہ فوکس رکھا گیا ہے ان لوگوں کے لیے آج پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی جس میں کہ یہ ایک وہ ریویو یا کوڈینیشن نیشنل لیول پر کوڈینیشن کی میٹنگ تھی جس کو پرائم منسٹر صاحب چیئر کر رہے تھے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر ہفتے یا جب بھی ضرورت پڑے ہفتے میں دو بار تین بار وہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ملاقاتیں کریں ان سے پروگرس لیں کیونکہ حکومت میں سمجھتی ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو اٹھانا یہ اس وقت وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور اس ساتھی ساتھ میں اگر غریب لوگوں کو اگر چھت مل جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے اس سلسلے میں آج جو میٹنگ ہوئی اس میں ملک کے جتنے نامور انویسٹرز اور بلڈرز ان کی شمولیت ہوئی جس میں مختلف بڑے نام جو کہ اس میں سریق تھے وہ اکیل کریم بہری صاحب تھے آرف حبیب تھے حسن بخشی تھے موسن شیخانی اور اور بھی اس طرح کے کافی بڑے انویسٹرز اس میں شامل تھے مقصد یہ تھا کہ اس کو ہر ہفتے ریویو کرنا کہ جو بھی مشکلات آ رہی ہیں اس پروجیکٹ کو یا کنسٹرکشن ریلیٹڈ جو بھی ایشیوز ہیں چاہے وہ ریگولیٹری آتھارٹیز سے ہو چاہے ان کا تعلق ٹائٹل سے ہو لینڈ ٹائٹل سے ہو چاہے اس کا تعلق بینکس سے ہو تو یہ سارے جو بھی اور یوٹیلٹیز کے جو ہیڈز ہیں ان کو بھی بلائے ہوا تھا کیونکہ جب بھی آپ کوئی کنسٹرکشن کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے یہ سٹیک ہورڈر بنتے ہیں اور سرویسز بجلی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ کنسٹرکشن کا پروجیکٹ یا گیس اس میں تاخیر ہوگی سارے امور پہ بڑی سہر حاصل گکتگو ہوئی ہر ان مسئلوں کا ٹیکس سے لے کر اور یہ جتنے بھی ایشیوز ہیں جو کہ اس کو آگے بڑھانے میں مرضگار ثابت ہو سکتے ہیں ان کی تجاویز اور بڑی اچھی چی تجاویز بھی آئیں ان تجاویز میں اس کو اس پٹیکلر انیشیٹیف کو اٹھانے کے لیے یہ بھی مختلف جو تجاویز آئیں اس میں ایک یہ بھی بڑی اچھی تجاویز تھی جس میں کہ ہم اپنے جتنے بھی کنسٹرکشن پروجیکٹ ہیں ان کو ہم ان کا انٹرنیشنل روڈ شو کریں جو باہر پاکستانی ہیں ان کو انویسمنٹ کی چانسز دی جائے اور ان کے لیے فیسلیٹیشن کا بھی پیدا کیا جائے کہ ان کو وہ وہاں پہ بیٹھے ہو لیکن یہاں پہ جو ادارہ ہے وہ ان کی جتنے بھی مشکلات ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ایک ون وینڈو آپریشن کیا جائے اب اس زمن میں پرائمیسٹر صاحب نے یہ تاقید کی کہ یہ میٹنگز جو ہیں تو اب ہر دو تین روز بعد ہوا کریں گی کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے اس ملک کے لیے اور ان غریب لوگوں کے لیے جن کے لیے یہ بنایا جا رہا ہے لیکن کنسٹرکشن اندرسٹی سے جو بھی تعلق رکھتا ہے چاہے وہ خریدار ہو چاہے وہ بنانے والا ہو بلدر ہو کیونکہ اس بات کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو اس وقت جو یہ فیسلیٹی ہمیں ملی ہوئی ہے آئی ایم ایف کہہ لیں یا سائٹ ایف کہہ لیں انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں ان سے جو ہمیں ہمارے پاس کوویڈ کی وجہ سے جو ایک دیور سے ملے ہوئے ہیں ان کے ہمارے جو ایکچل جو پالیسی دیسیشن کنپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ اکتیس دسمبر تک ہے اس چھوٹی سی ونڈو میں جو کہ اب سے اکتیس دسمبر تک ہے تو اس لیے اس میں ہم دیلی کی بیسس پہ ادارہ تو چوبیز ہنٹے کام کر رہا ہے جو کہ یہ بنا ہوا ہے نیشنل کنسٹرکشن کے لیے جو بنا ہوا ہے ادارہ تو انہوں نے جو بھی مشکلات ہوں گی جو بھی راستے میں جتنی رکاوٹیں آتی ہیں صوبائی لیول پہ اور پیڈرل لیول پہ ان کو حل کرنے کے لیے ایک ساس فورس بنی ہوئی ہے جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ پرائیمیسٹر صاحب کو اپ ڈیٹ دیتی ہے اب جو پروجیکٹس ہیں حکومتی لیول پہ اسلام آباد کے لیول پہ یا سیڈرل حکومت کے لیول پہ تو اس کا بھی پتا چلا کہ جو اکتوبر اور ڈسمبر ہے اس میں تقریباً ساڑھے تقریباً چار سو ارب روپے کے پروجیکٹس شروع ہو رہے ہیں بیس آپ کو اکتوبر تک بیس اکتوبر تک ایک پروجیکٹ جو کہ تقریباً ایک سو پینتالیس ارب روپے کا ہے اس میں جو گھر اور اپارٹمنٹس بن رہے ہیں اور اسی طرح پھر دسمبر تک ایک اور فیض ہے جس میں کہ یہ پروجیکٹس شروع ہو جائیں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دام جس میں کہ بنیادی طور پہ سارے ان جو کنسٹرکشن شروع کرنے سے کہ جو مراحل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک بڑی واضح سٹیٹ بینک کے گورنر بھی تھے سارے جو کنسرن لوگ تھے وہ بھی تھے تو ہر چیز ٹائ اپ کر دی گئی ہے کہ وہ جبکہ کام شروع کرنے سے پہلے نقشے این او سیز اور کوئی ٹائٹل کی ایشیوز ہیں اس سارے سلسلے میں ایک بہت ہی ایک کلیر کٹ سٹرٹیجی بنائی گئی ہے جس سے کہ یہ جتنے مسائل آتے ہیں اور لوگ ڈسکرج ہوتے ہیں اس پہ ہوا پھر کسٹرکشن کے دوران جو بھی فسلیٹیز ہیں پھر تیسری جو فائننسیں ہیں جو کہ اہم ہے کیونکہ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ جو پروجیکٹ ہیں اس میں وہ غریب لوگ جو کہ ہمیشہ یہ تمنا رکھتے ہیں اپنی زندگی کی کہ ان کو ایک گھر مل سکے تو وہ اس کے لیے جو پانچ مرلے کے مکان تھے میں نے پچھتی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ جو پانچ طرح سے وہ اس گھر کے مالک بن سکیں گے ان کے لیے جو مارک اپ کی جو ریٹ ہے وہ بھی پانچ فیصد رکھا گیا ہے اور جو دس مرلے کے مکانات ہیں اس کے لیے سات پرسنٹ کا مارک اپ رکھا گیا ہے اور جو تیس ارب روپے کی سبسیدی حکومت اپنی طرح سے دے گی جس میں کہ تین ارب روپے تین لاک روپے ہر اس گھر پہ جو کہ اس کی جو قیمت وہ ہوگی جو اس کی قیمت ہوگی اس پہ تین لاکھ روپے اوہر ایل اباب جو مارک اپ سے جو فیسیلیٹیٹ ہوگا اس سے تین لاکھ روپے کی ایک سبسیدی بھی دی جائے گی اور اسی طرح جو بینکنگ سیکٹر ہے اس میں جی دیکھیں بینکنگ سیکٹر ہمیشہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ مارگیج کا جو سسٹم ہے یہ نہیں ہے یہ سسٹم یہ ایک میں کہتا ہوں تاریخی پروجیکٹ اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ بلکل اس پوری جو ایک ہاؤزنگ کی جو انڈسٹری ہے اس کو یہ تبدیل کر دے گا کہ ایک انسٹیوشنرائز میکنزم کیا جا رہا ہے جس سے کہ بینکوں کو کھا جا رہا ہے جس میں کہ اس وقت ان کی جو کرد دینے کی گھروں کی خرید کے لیے کیونکہ فور کلوشورز لا نہیں ہیں اور بڑے مسائل ہیں بینکس لینڈ نہیں کرتے ہیں کیونکہ غریب آدمی گارنٹی کہاں پہ دے گا غریب آدمی کیسے ان کو سیٹسفائی کرے گا ان کنڈیشنز کو جو کہ ایک بینکر مانتا ہے کردہ دینے کے لیے اس کے لیے بھی ایک میکنزم تیار کیا گیا ہے جس میں ایک سٹیٹ بینک کے گورنر بھی موجود تھے اور اس میں اس سارے ان رکاوٹوں پہ بحث بھی ہوئی اور اس کے لیے فیصلے بھی کیے گئے کہ کس طرح سے کیا میکنزم ہوگا لوگوں کو ایڈیٹیفائی کرنے کے لیے کیا میکنزم ہوگا ان کو جلد از جلد یہ فیکلیٹی دینے کے لیے اور ایڈ سیم ٹائم وہ بینک جس میں کہ آپ کہا گیا ہے کہ وہ اپنا جو ان کا جو انویسمنٹ پورٹوپولیو ہوتا ہے پریویٹ سیکٹر کے لیے اس کا پانچ پرسنٹ وہ ڈیڈیکیٹ کریں گے ہاؤزنگ سیکٹر کے لیے جو کہ تقریباً تیس سو تیس ارب روپے کا بنتا ہے تو یہ وہ فاؤنڈیشنز ہیں یہ وہ بنیادیں ہیں جو کہ ہماری حکومت رکھ رہی ہیں ایک مستقبل کے لیے بھی حال کے لیے بھی اور مستقبل کے لیے بھی کہ کس طرح سے وہ ہر پاکستانی جو خاص طور پر بیسے عام حالات میں گھر نہیں خرید سکتا وہ گھر خرید سکے گا اور اس کی جو قصے ہیں اس کو بھی ہم نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ جو اس کی کم سے کم وہ اس کو کس ادا کرنی پڑے اور وہ کس اس کے اس کی کپیسٹی ہو اس میں اس کو وہ دے سکے آسانی کے ساتھ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کو بڑی ہی باریکی سے دیکھا گیا ہے پرائیم میلسر صاحب دیلی بیسس پہ اس کو پرسو کرتے ہیں اس کو فالو اپ کرتے ہیں اس میں جو بھی مشکلات ہیں وہ ساری چیزوں کو وہ سٹریم لائن کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے تقریبا دیلی بیسس پہ اس میں امپروومنٹ یا مسائل کے حل کے لیے میکنزم پیار کر لیا ہے پولیٹیکل ویل بھی ہے پرائیم میلسر کی اور ان کی جو ٹیم ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ایک پروجیکٹ ہے ایک ایسا انیشیٹیو ہے کہ جس کی کی شروعات آرڑی ہو چکی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی بی اے کی آکشنز جو ہوئی ہیں وہ بھی بڑی کامیاب گئیں اور تقریبا سارے جو بھی پلوٹس تھے وہ ایک اس اس قیمت سے زیادہ میں دیکھیں جن سے جو کہ سی بی اے توقع کر رہا تھا تو مطلب ہے کہ یہ محول بن چکا ہے اب انشاءاللہ اس نے آگے چلنا ہے بکوز اس میں ان کو ایک ایسا ان کا خواب کی جو حقیقت بنے گا تو اس لیے اس چیز پہ ہماری بڑے بڑا فوکس ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پوری ایکانومی کو بھی اور جو پاکستان کی جو ایک جو پاپیلیشن کی جو ایک مین ریکوارمنٹس ہو رہی ہیں اور یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے پورے صوبوں میں ہر چیز سیکٹری کو بھی بلائے جاتا ہے اور وہ اپنی ان سے ان کی پروگرس رپورٹ لی جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا انیشیٹر ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ کو کی اور اس کی ایکانومی میں ایک بہت ہی اہم ترین ایک مائلسٹون ہوگا شکریہ ابھی میں ریکوست کروں گا ڈاکٹر سانیہ سے کہ وہ بتا دیں اپنے پروجیکٹ کے بارے بہت شکریہ اور مجھے صاحب اسلام علیکم اور بہت شکریہ بہت شکریہ پی آئی ڈی نے سوشل ڈیسٹنسنگ کے کو مجھوز رکھتے ہوئے کام کے بہار ہو رہے ہیں تو بہت آپ کو دیکھے دیکھوش ہوا مجھے آج دیکھیں آج یہ حکومت پاکستان کی طرف سے یہ اعلان کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ احساس امرجنسی کیش پر جو بڑھایا جا رہا ہے اس کا بجت جو پہلے ایک انسان کے ایک سے چھوٹالیس دیگر تھا اس کو بڑھا کے دو سو تین عرب کیا جا رہا ہے اس سے ایک کروہ انہتر لاکھ خاندان جو ہیں وہ مستقید ہوں گے اور کیونکہ ہر خاندان میں سے چھ ست سان اپراہ سکتے ہیں تو آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی تقریباً آجت سے زیادہ عبادی جو ہے وہ احساس امرجنسی کیش سے اب انشاءاللہ مستقید ہوئی یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا پیکش ہے اور کوویڈ نائنٹین کے تناظر میں مجھے آپ کو یہ بات بتانی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس کو آدمی سطح میں بہت تاریخ تاریخ ممالک جو ہیں ان کے ساتھ اگر آپ موازنہ کریں تو ہمارے ملت کو ہماری حکومت کو یہ عزاز حاصل ہے کہ ہم نے سب سے بڑا ہماری سحفظ کا پروگرام کیا سب سے تیج کیا سب سے بردار کیا سب سے زیادہ شخص پروگرام کیا اور سب سے منظم طریقے میں کیا تو میں آپ سب کو مباری بات پیش کرنا چاہتی ہوں رکم کی تجدیل ابھی جاری ہے اور جب جب پورے ایک فروض انہتر لاکھ لوگوں کو بیمت نہیں ہو جائے گی انشاءاللہ ہم کی رکم کی تجدیل جاری رکھیں گے کچھ سلائیڈ آپ کے ساتھ میں اور آزادش عمار جلوی سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں تین خاص باتیں میں آپ کو اس پروگرام کی خاص طور پہ انتے ایمپسائز کروں گی ایک تو یہ کہ یہ بلکل ہی ایک رول بیس ڈیٹا ڈیون پروگرام تھا اس میں اگر بزیراعظم بھی ایک کیس ڈالنی چکتے تھے ایک کیس نکال نہیں چکتے یہ بلکل ایک ڈیٹا ڈیون پروسس تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں آئی کی یہاں پہ میں نے آپ کو سلائیڈ کی مدد پر سمجھایا تھا کہ وہ پروسس کیا ہوگا اور آپ نے بہت اچھے سوال ہی کیے تھے پھر میں نے ایک ویڈیو جاری کی تھی جسے تفصیل ہم بتایا تھا کہ یہ پروسس کچھ کرنا تو چلے گا بلکل ہی رول بیس پروسس ہے دوسری جنس کی یہ خاصی ہے کیسے بلکل ہی اس میں شفاقیت کو ہم نے خاص ملگوز رکھا ہے ایک انفرمیشن پورٹل جو ہم نے جاری کیا ہر پبلک اس کو دیکھ سکتی ہے اور اس سے ہم نے صوبوں میں کتنے پیسے جا رہے ہیں کتنے ہفدار ہیں پھر ہم نے ایک سٹچ اینجن بھی اس میں ڈالا کہ آپ اپنا پروسس سیلیکٹ کر سکتے ہیں اپنا نیڈیسٹس سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس لیل تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحصیل میں کتنے پیسے جا رہے ہیں کتنے ہفدار ہیں کتنے ہفدار ہیں کتنے ہفدار ہیں کتنے ہفدار ہیں جو پیسے دیے جا رہے ہیں اور جیسے کہ آپ سے جانتے ہوں گے بائیویویٹکیشن کے بعد رکم بھی جاتے ہیں اس سے چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتے ہوں بلکل ہی ایک ریل سیاسی بنیادوں پر کیا جا رہا ہے اور جب ہم وزیر آدم سے کوئی قائدنس کننے جاتے تھے ان سے چیز کوئی مندوری کیلئے جاتے تھے تو وہ بار بار بھی کہتے تھے کہ آپ نے میریٹ سے ہر چیز کرنی ہے بلکل غیر کیاسی طریقے کیلئے کام ہونا ہے اور اس کی جو جو سکنوٹ ہے جو یہ ہے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پوپلیشن میں اس کا شیر بائیس اشاریہ پہنس آلیس ہے جو دو ہزار سداری سینسٹس پہ مطابق ہیں مگر سینس سبس کے زیادہ اساس امرجنسی کی آئی پہنسٹس ہو رہا ہے جو کہ اکس اپس تک شیئر ہے وہ سینس کا ہے اس کے بارا سینسز میں خفٹی وان پہ سینس شیئر ہے کمجاب کا مگر اساس امرجنسی کی آئی پہنسٹس میں ان کا شیئر 43% ہے ایک اور سائیڈ بھی میں آپ کو بتاؤں گی جس سے یہ پتہ آپ کو چلے گا اگر میں تو وہ پہلے بتا دیں تین سسم کے میں آپ کو ایسی باتیں کرنا چاہتے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے اس وقت بہت اینائی ہے کیونکہ لوگوں کی کچھ سوالات ہیں کچھ لوگوں کو رکم لینے میں پروبلنز آ رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ لوگ سن بھی رہے ہوں گے مجھے جن تک ہی بات پہنچانی ہے مجھے امید ہے کہ آپ اس وقت آج کی ضروریوں ان تک ہی چیزیں پہنچانی گے سب سے پہلے کہ جن لوگوں کو بائیومیٹرک یعنی ان کے انگوٹھے کے نشانات لکھ گئے ہیں وہ سینٹرز پہ جاتے ہیں پہنچہ نکال نہیں سکتے ان کی ایک طریقہ کاربزر کر دیا گیا ہے ہم اس طبعہ ان تمام لوگوں کی لکھتے آ جاتی ہیں اور ہم ان کو ایک پرسنلائیز میسیج دیکھتے ہیں جن میں ان کا نام میں لکھا ہوتا ہے شناختی کارڈنم میں لکھا ہوتا ہے ان کے جو بینٹ جس بینٹ کی برانچ میں جا کر ان کو پیسے لینے ہوتے ہیں ان تک کی بیسے اور پتہ لکھا ہوتا ہے تو پلیز اس پیغام کو لوگوں کو پہنچائیں دوسری چیز جو میں آپ کے توجہ سے لوگوں سے پہنچانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے حق دار خاندان ہیں جس میں صرف بڑاکی وفات ہو گئی ہے تو اگر ایسے خاندان میں میسیج دیا ہے کہ ہی آپ کا خاندان خاندار ہے کیونکہ آپ کو جانتے ہیں کہ خاندان میں ایک ہی فرض کو مرزا ہے تو ایسے لوگوں سے ہی ہی ہم نے طریقہ کاربزر کر دیا گیا ہے لیکن اس کے بارے میں ہم نے کمیونکیشن بھی کر دی جگہ ہے اور ایک بات کو یقین ہی بنانے کیلئے کہ اس کے عمل درامت جلدی ہو میں درساہ سے اپنے دفتر میں منگوا رہا ہوں تو یہ جو نوٹس ہے اس کو پلیز آپ کے خود کے پر اتبارات کے پر لوگوں سے پہنچائیں ہم لوگوں سے کہہ یہ رہی ہیں کہ دنکھات کا مرغوم یا مرغومہ کا نام اشنافی کار نمبر اور مرغوم اور مرغومہ کے لکھائے کے لکھائی سین سے جو مجاوزہ مستحق قرد کا نام اشنافی کار نمبر ہے وہ آپ لکھیں اور مجھے میرے آفس میں ڈیریکٹ لے گھیجیں تاکہ میں ہم کو جلدی جو انگیزی نے کہتے ہیں نیکسٹوپ کین کو اس کی نشان دہی کرتے ہیں اور ان کو ہم پیمنٹ نوٹسکیشن جاری کریں تیسری جو چیز میں آپ کے طور پر لوگوں کو پہنچا آنا چاہی ہوں وہ یہ ہے کہ اب ہمارا جو فائنل پورٹل ہے وہ جاری ہو گیا ہے یہ ایک آن لائن پورٹل ہے اس سے آپ جا کے اپنا شدام کی کار نمبر ڈال سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اگر اپلیکیشن دیتی تو اُٹھ کا نتیجہ کیا نکلا ہے کیونکہ بہت طریقے لوگ ہیں جو حق دار ہیں وہ ابھی اپنے پیسے لینے نہیں ہوئے اور جب آپ کو مدل سکتے ہیں کہ آپ حق دار ہیں تو پھر آپ اور اگر آپ کو معلوم نہیں کہ پیسے کام سے لینے ہیں تو اُٹھ کی تفسیر بھی جو ہے وہ ہمارے ریس سائز پر موجود ہے اور پیمنٹ سائز پر موجود ہے اور پیمنٹ سائز پر موجود ہے تو میرے آپ سے صدا ہوگی کہ جو لوگ بہت ڈیجیٹلی لیٹریک نہیں ہیں ان کی فلیس مدد کیجئے کہ وہ جا کے جلدی سے جلدی اپنے پیسے رسول کر لیں بہت شکریہ جی بس دو تین سوالات بکوز مجھے میٹنگ پر جانا ہے آپ کو بتائیے کہ آپ بینکر بھی رہنے ہیں جی جی آپ بینکر سیکٹر پر آپ میٹ چاہتے ہیں کہ اگر اس طرح جب لوگ دیں گے آپ جانے کے بعد بھی یا عدتے ہوئے بھی یہ تو بینکر سیکٹر پر آپ نہیں چاہتا ہے میں آپ کا سوال سمجھ گیا جی جس طرح میں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ جو بینکرز ہیں ان کی جو سب سے بڑی کنسرن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو پیسہ وہ لینڈ کر رہے ہیں وہ کہیں واپس نہ ملیں تو ان کا کیا بنے گا یہ فیر ہے بیکوز دیکھیں بینکز بھی جو ہے تو پرائیوٹ ڈیپوزیٹرز کے پیسے کو آگے لینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی بھی ایک سڈیشوری ریسپانسیبیلیٹی بنتی ہے اب اس کو پورا کرنے کے لیے یہی میں نے جو کہا کہ میکنزم بنایا جا رہا ہے سٹیٹ بینک کے ساتھ کے پہلی بات تو یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ بینکز جو کس میں اکثر یہاں پہ ہوتا ہے کہ جو بھی ان کا جو پرائیوٹ لینڈنگ کا جو ایک پوٹفولیو ہوتا ہے اس میں ایک حصہ which is about 5% اس کا حصہ مختص کیا جائے پہلی بات یہ کہ ہم اس کو انسٹیوشنلائز کر رہے ہیں ہم اس کو یہ نہیں ہے کہ آج یا ایک خاص پوجیک کے ریلیٹڈ ہم چاہتے ہیں کہ جو مارگیج کی انڈسٹری ہے یا جو مارگیج کا جو فیسلیٹی ہے وہ آنے والے وقتوں تک جو ہے نا اس میں اس کو انٹریڈیوش کیا جائے because آپ دنیا کے ہر ممالک میں آپ کے جو انڈیا ہے اس میں بھی تقریبا 27% جو ہے جو ہے مارگیج کی ایک پوٹفولیو ہے جہاں کہ جبکہ ہمارے ملک میں وہ میرا خیال ہے almost zero ہے مطلب ہے کہ point four percent is almost zero ٹھیک ہے تو اس کے لیے mechanism کر رہے ہیں کہ ان کو بھی کیسے ان کے جو جو لینڈنگ ہے اس کو بھی سیکیور بنانے کے لیے for closure laws ہو گئے یا اور جو بھی guarantees ہیں جو کہ government اور پاکستان بھی دے سکتی ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو غریب لوگ ہیں یہ ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے کہ کس طرح سے تو جب بینکر کو اس کو return ملے گا اس کو اس کی investment یا اس کا جو لون ہے وہ سیکیور ہوگا تو وہ کریں گے اس لیے یہ mechanism بالکل اب یہ اللہ تعالی نے جو ہمیں یہ جو covid میں جو situation ہوئی ہے اس میں کئی positive چیزیں بھی ہم اس سے نکال رہے ہیں اس crisis اپرچن بھی اس نکال رہے ہیں کہ ایک ایسا mechanism جو کہ ہر بندہ گھر خرید سکے ہے اس کی آمدنگر کچھ بھی ہے کم بھی ہے تو وہ اس کی مطابق وہ کر سکتا ہے جی بہتر میں نے یہ مصبوبہ دماغ کیا ہے یہ بہت اچھا مطابق آپ کے جو مورمنٹ انیشیلیٹر کیا ہے جو جو اور وہ مطابق 2 یرز ترکاس ہو رہے ہیں مطابق آپ کیا پر رہتے ہیں کہ جو باقی کیلے آپ کے جو مطابق ہے اس میں یہ چاسپا گھر ہے اس کو آپ کا کیا طابق ہے کہ ایرلی سیکھ ماندیا کسی جو progress آپ مطابق دیکھیں گے دوسرا ہے کہ یہ وارمٹ کی جو پرازمی نے ہوگی اس میں ہے اس میں جو امکا کرتے ہیں بلکل دیکھیں یہ سب پاکستانی اس کے لئے ہے دوسرا میں نے اس میں آپ سے ایک لئے کہ آپ نے اتاک پرگرام کے لئے آپ نے سب رہے ہیں انسان دارہ کو مطابق دیکھیں گے کئی لوگ ایسے ہیں جو ابھی سے کم دیکھ جارے ہیں وہ ساکر میں چیز جائے ہیں کہ مہار ایرام بیجی جگر جو رابطہ کرنا ہے ایک پردے جیزا ہی ایسے رابطہ کرنا ہے کہ وہاں جاتے ہیں وہاں مطابق دیکھیں کوئی چھنا ہی ہی ہوگی تو انہیں کی کیا ہوگی ہے اس میں پرابطہ کرنا ہے دیکھیں جی جو میسیج آپ دلائی آفیس کا کہہ رہے تھے وہ بہت سہلے جب 8171 کی کی مائی کی جب آئی دکار نمبر لوگوں نے ٹھئیے تھے ان کو آٹوماتک مرسیزیں جو کہہتے ہیں اس نے ایک سکرین کی کچھ لوگوں کو ہو گیا تھا کہ جی آپ ہرزار ہیں اور ہر میسیج سبیت کریں کچھ کو یہ کہ آپ ہرزار نہیں ہیں کچھ کو یہ کہ آپ سبزاری افسر ہیں کچھ لوگوں کو بے ٹیس میں ڈالا گیا تھا اور ان کو دلائی آفیس کا میسیج گیا تھا یہ کوئی ایپریل کی بات ہے اب جمان چیزیں سٹل ہو گئی ہیں اور اس لیے ہم نے جو وید پورٹل میں نے بتایا اس میں اگر آپ کسی کا بھی نمبر ڈالیں تو وہ آپ کو ریزلٹ بتا دیں گے اور اگر کوئی حفظار ہے تو انہوں نے جہاں سے پیسے لینا ہے اس کی لیسٹ بھی وزن پہ پورٹل ہے پہ پورٹل ہے اگر آپ کو بہتا ہی ہے مجھوڑا بلکن میں آپ کا ایک بلکنہ آ رہا ہے سوال کے لئے ہے کہ جرد نسل دور فرات میں کل خائن بہت اچھی ہے اگر بلکنہ ہے کہ کسکر سفاری بلکنی بلکنی پر جاننے سے لئے قیوش کرتے ہیں جس کے شکارش ہوتے ہیں وہ تلے جاتے ہیں جس کے شکارش ہوتے ہیں وہ تلے جاتے ہیں وہ کام دخواہ پر اپنی پر اپنے دلگوں میں سے مبارک پر اکنے کیا یہ ترشن ہر ہوتا سکترے دیجی سکتر ہیں تو بارک پر لے لینا اور زیادہ زیادہ محطر خائد لینا ان کو جانت کے لیوانے کے لیوانے کے لیے بڑے زیادہ مجھے کس نے دیجی رہا شکار کر رہے ہیں اور کس نے حسن سے کر رہے ہیں کیونکہ جو defribution ہے وہ کسی جو دور میں آرہی اس کا خرمدی بھی ہوئی ہے وہ زیادہ لینا کیونکہ ایک سکتر رہی سکتر اگر یہاں سے وہاں پر دیجی سام کر رہے ہیں آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور میں آپ کو شتریہ دارت ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا تاکہ مجھے آپ کو فیکشل پوزشن بتانے کا موقع ملا بینہ دیر انکل سپورٹ پروگرام میں جو پہلے ہو رہا تھا میں آپ سے تب سے نہیں کرنا چاہتی جب سے میں آئیں ہوں ہم نے deputation کو بھی through a competitive basis کیا ہے کہ اگر ہمیں کسی پوزشن پہ لیے کوئی deputation کسی کی چاہیے ہوگی تو ہاں آپ ہمارے website check کر لیں وہاں ایک notice ہوتا ہے کہ ہم within government deputation جو ہے وہ مانگ رہے ہیں کسی کو identify کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کی اپنا application دے جیسے market سے لوگوں کو لینے کا طریقہ ہوتا ہے ویسے deputation exactly ویسے ہی کیا ہے جب سے میں آئیں ہوں میں نے ایک individual کو on deputation نہیں لیا کسی کی سفارش نہیں مانی اور میرے دفتر میں deputation کی سفارشوں کے امبار ہیں جس کی ایک excel sheet بھی maintain ہو رہی ہے آپ نے اچھا سوال اس لیے کیا کیونکہ اداروں کو تباہ کرنے کا اور وہاں corruption کرنے کا یہ سب سے قلیدی راستہ ہو گئے کہ میں آؤں میں اپنے مرضی کے چھے لوگ اپنے گز لے آؤں اور صرف جو میری مرضی ہے اس سے کروں تو میں آپ کو کسی وقت دعوت رنگی کہ آپ آئیں اور وہ excel sheet دیکھیں number one جس میں لوگوں کی سفاشیں ہیں اور number two آپ ہماری website پہ وہ notice ضرور دیکھیں جہاں within government deputation بھی competitive basis سے ہوتی ہیں تاکہ properly ایک شفافیت کا نظام ضروری کرنا ہے بہت بہت شکریہ وفاقی وزیر صلاح سینیٹر شبلی فراز اور وزیراعظم کی معاونیں خصوصی ڈاکٹر سانی انشتر اسلامباد میں نیوز کانفرنس کر رہی تھی وفاقی وزیر صلاح کا کہنا تھا کہ معیشت کے اثرات غریب طبقے پر سب سے زیادہ پڑتے ہیں تامیراتی شعبے میں چار سو ارب روپے کے منصوبے شروع کیا جا رہے ہیں ڈاکٹر سانی انشتر نے بتایا کہ احساس ایمیجنسی کیش کا دارہ کار بڑھایا جا رہا ہے اسے چوالیس ارب سے بڑھا کر دو سو تین ارب روپے کر دیا گیا ہے اور اس تمام طرح پروگرام میں میرک کو ملہوزے خاطر رکھنا ہماری اولین ترچی ہے وفاقی وزیر اطراط پینیٹر شبلی فراز اور معاونیں خصوصی ڈاکٹر سانی انشتر اسلامباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے براہدات ہم نے آپ کے ساتھ مناظر شیر کیے وفاقی وزیر اطراط کا کہنا تھا کہ تعمیراتی شعبے میں ترقی سے پاکستان کی معیشت پر مصبت اثرات مرتب ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کرونا وبا کی وجہ سے حکومت جن مسائل سے لڑا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ چند اپورچنٹیز بھی پیدا ہوئی ہیں اور ان اپورچنٹیز سے عوام کی صدمت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تعمیراتی شعبے سے مطالق گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ چار سو ارب روپے کے منصوبے اس کے لیے شروع کیا جا رہے ہیں اور وزیراعظم نے تاقید کی ہے کہ تعمیرات سے مطالق ہر روز گریفنگ جو ہے اس سے ان کو آزخ کیا جائے اور تعمیراتی شعبے کی ترقی کا ماحول اس وقت ملک میں بن چکا ہے کنڈیشنز ہیں اس کے لیے تین چار روز میں آپ کو بلکل کلیر اس کی باقیدہ مشتہار بھی دیں گے ریڈیو کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے احبارات کے ذریعے کہ سارے لوگوں کو کلیر کٹ پتہ ہو کہ انہوں نے کون کولیفائی کرتا ہے کس طرح سے وہ اپلائی کریں گے کیا کیا اس کے طریقے ہیں کن کن جگہوں پر تو یہ سب انفرمیشن آپ کو جی اس پر ہم دیلی کام کریں اور پرائر منسٹر دیریکلی خود اس چیز کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے اس کو آؤٹسٹ نہیں کیا ہوا کسی منسٹری کو تو وہ آپ کو بلکل ملیں گے اور انشاءاللہ آپ اس سے بلکل مطمئن ہوں گے مفاقی وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز نے بتایا کہ اس وقت امیرات شعب سے مطالق ریڈیو ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے اشتہار شائع کیا جائیں گے وزیراعظم عمران خان بزات خود اس تمام تر معاملے کو دیکھ رہے ہیں